ہائی پریز لارڈ میں پاسٹر موزز پھر ایک بار ایک سوال لے کے آپ کے پاس آیا اور سوال ہے کس کے دوارہ یہ سوال بڑے تناؤں میں پہلا راجہ اس کے بیس وی ادیائے کے چودہ وچن میں اہاب راجہ نبی سے پوچھتا ہے وہ نبی اہاب راجہ کے پاس تب آتا ہے جب بیس وی ادیائے میں بینہدد نام کا ایک راجہ بتیس راجہوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر چڑھائی کے لئے آتا ہے اور وہ راجہ یہ کہتا ہے تیری پتنیاں تیرے بچے تیرا سونا تیرا چاندی سب کچھ میرا ہے مجھے دے دیں اور اہاب راجہ مارے گھبراغٹ کے اہاب راجہ کہتا ہاں سب کچھ جو تُو نے بولا راجہ برابر ہے جو میرا ہے سب تیرا ہے گھبرا گیا اور جب وہ گھبرا گیا جب دراؤوا گیا ایسے حال میں وہ پورنیوں کے ساتھ میں کنسن کر رہا کی کیا کرنا چاہیے بیندد راجہ بتیس راجہوں کو لے کر میری ورود و چڑھائی کرنے کے لئے آ رہا گیا ایسے سمیں بائبل کا بچن کہتا تیرہ بچن میں اچانک سے پرمیشور کا ایک نبی اہاب راجہ کی پاس میں آیا اور کہتا اہاب راجہ یہوائیوں کہتا ہے یہ بھیڑ میں تیرے خات میں کر دوں گا سب سے پہلا چیز جو سوال ہے بیندد کا چودہ وے بچن میں کس کے دوارہ سب سے پہلا انسر ہے یہ ہوا کے دوارہ پرمیشور خود کہہ رہا گیا یہ بھیڑ میں تیرے خات میں دے دوں گا آج آپ کو یہ ٹرسٹ کرنا ہے آپ کے لائف کے ان سیچوئیشن پر جس کے پرتی آپ کے مند میں ایسی کلپنا بھی نہیں ہے کہ آپ جیت سکتے ہو کبھی کبھی ایسی لڑائیاں سامنے آ جاتی ہیں جیون میں ایسے خالات سامنے آ جاتے گئے جگہ من کہتا اب سب ختم اب کچھ نہیں ہو سکتا اب کوئی جیتنے کا راستہ نہیں ہے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے ایسے سوے میں کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا کیا کوئی ہے جو اس ید میں مجھے جیتا سکتا ہے کیا کوئی ہے جو اس لڑائی میں میری مدد کر سکتا کیا کوئی میرا ایسا دوست ہے انسان اپنے اندر کھوجتا گئے گونجتا گئے ڈھونڈتا ہے سیم وے میں آپ دیکھو گے آہاب راجہ بھی ڈھونڈ رہا ہے جب نبی نے اس کو سوال پوچھا تو وہ نبی سے پوچھتا ہے کس کے دوارہ یہ ہوگا کیسے میں یہ ید جیتنے پاؤں گا اور آپ کو معلوم وہ نبی اس کو کہتا ہے پرمیشور یہ کہتا ہے یہ بڑی بھیڑ پرمیشور تیرے ہاتھ میں دے دے گا پرمیشور کے بل کے دوارہ آج میں آپ سے کہنا چاہتا من میں ہزاروں سوال آپ کی ہوں گے مگر ید جیتانے کا پرمیشور نے آپ کو ٹھان لیا گیا مجھے بڑا اچھا لگتا جب وہ نبی کی رہاں بھی نہیں دیکھ رہا تھا اچانک سے پروفیٹ آ گیا اس کا مطلب پرمیشور نے پروفیٹ کو وہاں پر اخصایا اور پرمیشور نے کہا جا جا کے آپ سے کہے من کچھا مت کر یہ ید اپنے پرمیشور پر بشواس کرنے کے دوارہ تو جیت جائے گا یدی بیٹا تو بلیو کرے گا یہ سمیں میں پروفیٹ کو بھیج کے تو اس سے کہہ رہا یہ ید تو جیت جائے گا یدی تو بلیو کرے گا ان باتوں کو تو اپنے جائے کو حاصل کرنے پائے گا آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پیارو اپنے بشواس کو رائز اپ کرو اور بلیو کرو میرے جیون کی ہر لڑائیاں میں پرمیشور کے دوارہ جیتنے پاؤں گا ہر پرستیوں پر میں پرمیشور کی ساختہ سے جیتنے پاؤں گا اس لئے معلوم آپ کو دعود راجہ جب شطر اس کے اوپر چرائی کرنے کے لئے آتے تھے نا تو دعود راجہ کیا کہتا تھا معلوم میں اپنے شطروں پر جائے کی درشتی سے دیکھتا ہوں سوال یہ ہے دعود تو اپنے شطروں پر جائے کی درشتی سے کس کے دوارہ دیکھتا ہے سیناؤں کے یہ ہوا کے دوارہ اس لئے جب گولیات سامنے آ گیا تو شاول تو اپنے تلوار اور بھالے کو دیکھ رہا تھا مگر معلوم گولیات کو بھی گھمن تھا اپنے ٹوپ پر اپنے بل پر اپنے قد پر اس کو گھمن تھا معلوم مگر دعود کہتا سن تو تلوار اور بھالے لے کر میرے سامنے آتا ہے میں سروشکتیمان یہوا کے نام سے تیرے سامنے آتا ہوں اس کا مطلب دعود کے اندر ایک آواز ہے یہ یدھ میں تلوار اور بھالے کے دوارہ نہ گئے مگر یہ یدھ میں پرمیشور کے دوارہ جیتنے پاؤں گا وہ سناوں کا یہ خوبہ شرف شکتیمان پرمیشور کے دوارہ جیتنے پاؤں گا ایک دن جوشاپات کے ورود بڑی بھیڑ تین راجہ ایک ساتھ مل کر لڑائی لڑنے کے لئے آئے جوشاپات بھی گھبرا گیا اہم راجہ کی طرح اور گھبرا کے جوشاپات سوچنے لگا یہ یدھ میں کیسے جیتوں گا مجھے سمجھ نہیں پڑتا ہے تب بھیڑ میں سے ایک پروفٹ کھڑا ہوا اور کہتا راجہ پرمیشور یہ کہتا ہے یہ یدھ تیرا نہیں یہ میرا ہے اور تب جوشاپات نے اپنے آپ کو انکریج کیا اور پرجا کے لوگوں کو چلا کر جوشاپات کہتا ہے پرمیشور کے پروفٹ پر بلیو کرو پرمیشور نے جو کہا وہ پورا ہوگا آج میں آپ سے کہنا چاہتا یہ بہچن ایک پروفٹی ورڈ کہنا ہی آپ کے پاس آ رہا ہے بلیو کرو ایون دو آپ کا من سوچ بھی نگی پا رہا ہوگا کہ یہ بیماری سے کیسے جیتنے پاؤں گا آپ کا من سوچ بھی نہیں پا رہا ہوگا یہ کرجوں سے کیسے جیتنے پاؤں گا یہ حالات اور یہ سیچوئیشن جس میں ہم فز گئے اس میں سے کیسے نکلیں گے کوئی ہے کیا میں آپ سے کہنا چاہتا پنورتھت ییشو جو مرتیو کو ہرا کر بخر نکلا وہ ییشو کے دوارہ آپ کے لئے جیت مقرر کر دی گئی ہے آپ جیون سے بڑھ کر بنا دیے گئے گئے ہر آپ کا بھاگ نگی گئے جیت آپ کا بھاگ گئے کیونکہ آپ ییشو کے بیٹے بیٹیا گئے ییشو کے لغوں سے کھری دے گئے اس نے آپ کو آگے پیچھے گھیر کر رکھا گئے اس نے آپ سے وعدہ کیا میں آپ تیرے آجو باجو آگ کی شہر پناہ بنوں گا وہ پر میشور جو کہتا جیسے مرگی اپنے بچوں کو پنکھوں میں چھپا لیتی ہے میں نے تجھ کو چھپا کے رکھا گئے وہ ییشو کے دوارہ ہم ہر لڑائیاں جیت کر نکل جائیں گے پھر ایک بار کہوں گا میرے پاپا جب بھی چیلنج آتے تھے میرے پاپا کہتے تھے اے پہاڑی تو کیا گئے میں اپنے پر میشور کی سامر سے تُس سے بڑی بڑی پہاڑیاں لاند کیایا کس کے دوارہ یہ ایک اور پہاڑی جیت جائیں گے پر میشور کے دوارہ دعوت کہتا میں اپنی آنکھ کے پروتوں کی اور لگاؤں گا مجھے ساہتہ کہاں سے ملے گی مجھے ساہتہ یہوان کی اور سے ملتی گئے کس کے دوارہ ہوگا پر میشور کے دوارہ ییشو کے دوارہ ہم جیت جائیں گے اپنے من کو کچھا نہ کریں اپنا بھروسہ پر میشور پر لگائے رکھیں وہ ییشو ہمیں جیوند ٹھہراتا ہے اس وچن کے دوارہ اس سوال کے دوارہ پربو آپ کو آشیش دے بلسیو